السلام علیکم میں رفغان خان کیسے ہم سب ٹھیک ہیں آج جو ٹوپیک ہم ڈسکس کریں گے وہ جائے کہ آپ کو اگر پنکھا خریدنا تو کون سا پنکھا خریدنا چاہیے which friend is the best for you اس کے لئے میں آپ کے سامنے دو انیلیسز رکھوں گا ایک انیلیسز ہوگا کہ کون سا پنکھا کتنی بجلی کھاتا ہے اور دوسرا کہ کس پنکھے پر کون سی ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے تو ان دون انیلیسز کی بیسسز کے اوپر آپ اگر اپنے پنکھے چینج کرنا چاہتے ہیں آنے والی گرمی سے پہلے پہلے اور اپنا بل بچانا چاہتے ہیں تو آپ ایک اچھا ٹیٹیجن لے سکتے ہیں پھر سب سے پہلے آتے ہیں جو پیرا ٹا پیکے کون سا پنکھا کتنی بجلی کھاتا ہے جو کنونشل پنکھے ہیں جو نورمل پنکھے بزاروں میں آبالیبل ہیں جو بکھتے ہیں اور آج تک بکھتے رہے ہیں ہمارے گھروں میں لگے ہوئے ہیں وہ تقریباً سو وات بجلی جو ہے وہ کنزیوم کرتا ہے اور اگر ہم عزیوم کر لیتے ہیں کہ ایک پنکھا دن نے تقریباً دس گھنٹے چلتا ہے تو ایک سو وات کنزیوم کرنے والا جو پنکھا ہے وہ دن میں تقریباً ایک یونٹ بجلی استعمال کرے گا اور اسی طرح مہینے میں تیس یونٹ بجلی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اسی طرح جو ایک سیکنڈ جو جنریشن ہے جس کو ایسی ڈی سی فینس کہتے ہیں تو ایسی ڈی سی فینس تقریباً پچاس وات پہ چلتے ہیں اور پچاس وات کا مطلب یہ ہے کہ اگر پنکھا دن میں تقریباً چلتا ہے دس گھنٹے تو ایٹ ویل کنزیوم ایک مہینے کے اندر تقریباً پندرہ یونٹس کنزیوم کرے گا اسی طرح جو لیٹسٹ ٹرنڈ ہے پنکھوں کے اندر وہ ہے 30 وات انورٹر فینس اور جو انورٹر فینس ہیں کیونکہ 30 وات پہ چلتے ہیں تو تقریباً پوائنٹ 3 وات دن کا کھاتے ہیں تو پوائنٹ 3 وات اگر دن کا کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مہینے کے تقریباً نو یونٹ بجلی جو ہے یہ استعمال کریں گے تو اب آپ کو اس کا نظر ہو گیا ہے کہ کون سا پنکھا جو ہے وہ کتنا کتنی بجلی کھاتا ہے اچھا جو ٹیکنیکل ڈیفرنس ہے اس کا ٹیکنالوجی بیس ڈیفرنس جو پنکھوں کے اندر ہوتا ہے وہ میں آپ کو بریف کرتا ہوں سب سے پہلے جو کنونشنل پنکھیں ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں میں لگے ہوئے ہیں جو عام پنکھیں ہیں یہ پنکھیں کام کرتے ہیں سنگل فیس انڈکشن موٹر کے اوپر یعنی کہ یہ سادھی موٹر ہیں جس میں انرجی کا ویسٹیج بہت زیادہ ہوتا ہے کچھ ویسٹیج ہوتا ہے ہیٹ کی صورت میں ہوتا ہے کچھ جو ہوتا ہے فریکشن کی صورت میں ہوتا ہے کچھ نوائز کی صورت میں ہوتا ہے اور یہ آپسلیٹی ٹیکنالوجی ہے اور جو اس میں الیکٹرکل اگریپنٹ لگیا ہوتے ہیں جو آئیسیز و ڈیوٹس لگیا ہوتے ہیں وہ بھی کونٹینیوزی بجلی زائے کرتے رہتے ہیں اور ان پنکوں کے ساتھ جو بڑا پرولم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی بجلی کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں اتنی بجلی زائے کر رہے ہوتے ہیں that's why یہ جو پنکھیں ہیں یہ صور پلس سپورٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں دوسری ٹیکنالوجی جو ہے وہ جس کو ایسی ڈی سی فین کہتے ہیں جس کو بی ایڈ ڈی سی ٹیکنالوجی موٹر پہ چلتے ہیں یہ اچھا اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ یہ پنکھیں بارہ وولٹ پہ ڈیزائن ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں جو بھی بجلی آئے گی وہ بارہ وولٹ پہ کنورٹ ہو جائے گی تو ایسی سے جو ڈی سی میں کنورجن ہے اس میں بہت سارے بجلی زائے ہوتی ہیں اور ویسے بھی جو ان کی موٹرز لگی ہوتی ہیں وہ تقریباً کوئی پچاس وارٹ پہ آپریٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو ویسے بھی ان کی جو ہے ان ایفیجنسی ہوتی ہے اس کے اندر اور پھر جو یہ کنورجن ہوتی ہے ایسی سے ڈی سی کے اندر وہ بہت سارے بجلی زائے کرتی ہے اور پھر ساتھ ساتھ جو ان پنکھوں کے ایک اور پرابلم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو بورڈ ہیں کیونکہ یہ ایسی ڈی سی بھی کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے بورڈ جو ہیں چھ آٹھ مینے میں ضرور جلتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کے جب یہ خراب ہو جاتے ہیں پھر دوہزار سے پچیس سو روپے تک بورڈ آپ کو ڈالنا پڑتا ہے تینشن الگ ہوتی ہے جو آپ نے سیونگ کی ہوتی ہے وہ آپ کی اس بورڈ کے اوپر لگی ہے تیسی جو سب سے لیٹس ٹیکنالوجی ہے that is called inverter PM SM یعنی کہ permanent magnet agronis motors اچھا یہ لیٹس ٹیکنیک ٹیکنیک ہے اس کے اندر کیونکہ ایک سو دہ سوٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کا پنکھا جو ہے وہ operate ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایسی ڈی سی convergence نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور magnetic based motors ہوتی ہیں تو اس لیے اس کی efficiency جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اس لیے یہ تیس وٹ پر operate ہو رہے ہوتے ہیں minimum جو ہے پانچ وٹ کے اوپر lower speeds کے اوپر higher speeds کے اوپر جو ہے تقریب تیس وٹ تک بجلی کھاتے ہیں پھر ان پنکھوں کی جو especially ایک بات ہے کہ ان کے جو aerodynamics ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اگر وہ عام پنکھوں کے مقابلے میں اگر آپ ان کے پروں کو دیکھیں ان کے structure کو دیکھیں it's all together they have better aerodynamics تو اس کی وجہ سے اس کی جو ہوا ہے وہ as good as any conventional fan ہوتی ہے تو what my recommendation is کہ آپ یہ 30 watts فینس کو جو ہے consider کریں بہت سارے brands available ہیں سب سے پہلے پاکستان میں تیمور فین نے اس کو introduce کیا تھا اس کے بعد پھر پاک فین بھی ہے لاہور فین کی series بھی اور بہت سارے فینس جو ہیں اس کے اندر available ہیں مارکٹ کے اندر سو تقریباً کوئی دس گیارہ آزار روپے سے لے جو دہ پاندہ آزار روپے تک کی رہے ہیں جس کی جو ہے available ہے so give it a second thought اور اس سردی کے اندر اپنے فینس کو جو ریپلیس کریں اور اپنے بجلی کے بالکل بچائیں تو ملتیں ایک سور ویڈیو میں اپنا بڑا خیال کیجئے اللہ حافظ